بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاوری اور ویلکم بیک ٹو میرے نیو ویلوگ دو تین دن سے ویلوگ نہیں بنایتے تو بس آج جو ہے میں نے ایڈیٹ تو کر لیے تھے پر وائس آور کرنے کا جو ہے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بچوں کے پیپرز کبھی ٹائم شروع ہو گیا اور مند کا سٹارٹ ہوتا تو پھر گروسری وغی کرنا یہ سب چیزیں کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو بس یہاں سبہ سبہ کا ٹائم تھا اور اچانک جب میں اٹھی تو میرے بیٹے صاحب جو ہیں سبہ ہی سبہ جو ہے مہگی بنا رہے تھے اور مہگی بنا رہے تھے میں نے آواز دی میں نے کیا کر رہے ہو تو گھر میں مہگی بنا رہا ہوں آپ کے لئے ہی بنائی ہے اور سبہ سبہ کون مہگی کھاتا ہے تو یہاں انہوں نے مہگی بنا لی دی سبہ سبہ ماننگ ٹائم میں اور مہگی جو ہے وہ انجوائے کرنے لگے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی چھوٹی والی بہن کو بھی اٹھا لیا کہ آپ بھی اٹھ جاؤ کھا لو تو یہ دونوں سبہ سبہ مہگی کھانے لگے میں بہت کم مہگی کھانے دیتی ہوں بچوں کو بچ ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ منت میں دو ٹائم یا دو سے تین دفعہ بس کھا لیں تو بس کھا لیں تو بس یہاں پہ مہگی ہن جائے کرنے لگے اور ان کو بڑے والے کو کافی پسند ہے مہگی کہ بس کھانا نہ دیں اور مہگی دے دیں اس کے بعد جو ہے وہ زہر کی نماز کا ٹائم تھا اور یہ جمعہ کا دن تھا اور ان لوگ نے نماز ماس پڑھ کے اپنا قرآن شکر پڑھنے بیٹھ گئے تھے اور اللہ کا شکر تھا کہ تھنڈ کام ہو گئی تھی تو بچے جو ہے اب سوکس وغیرہ سے ان کی جان چھوٹی اور جو ہے فریش فریش سے اب نہاں دھوکے جو ہے فریش فریش سے بچے لگ رہے اور جو ہے وہ ٹوشن کے لیے ریڈی ہو گئے اور ٹوشن کے لیے اب جا رہے ہیں تو بس یہاں میں ان کو بھیج کے جو ہے وہ اپنا ریگلر روٹین والا کام کروں گی جو بھی جو ہے کرنا ہے اور آج جو ہے میرا جو ہے مند کے سٹارٹ میں میرے جو ہے ٹوٹ سے ٹری ڈیز جو ہے میرے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہزبنٹ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نہ منع کیا کر دیتے ہیں میرے زیادہ تر ان کا یہی ہے کہ میں جو ہوں ٹو ڈیز جو ہے منع کرتے ہیں کھانا نہ بنایا ہم لوگ جو ہے بھار سے کیونکہ میرا اسپیشلی مجھے آف دینے کے لیے اور میرا مطلب ایک کیئر کے لیے تو مجھے دو دن جو ہفتہ اتوار یا جمعہ ہفتہ اتوار مجھے جو ہے وہ کھانا بنانے نہیں دیتے تو بس یہاں اس کے بعد ہم لوگ باہر چلے گئے تھے یہاں قریب میں ہی ایک جو ہے مارٹ ہے سیزن تو وہاں ہم لوگ چلے گئے سپر مارکٹ ہے وہاں پہ وہاں سے تھوڑا بچ کچھ لینا تھا گروسری کرنی تھی پر مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر میں نے نہیں کری اور ڈرائی فروٹ وغیرہ سمجھ جائے تھے تو میں نے نہیں لیے باقی پھر یہ منت کے سٹارڈ میں جو ہے یہ لازمی مٹھائی وغیرہ جو بھی بچوں کے لیے لینی ہوتی ہے لیتے تو ویسے بھی رہتے ہیں لیکن سٹارڈ منت میں جو ہے نا یہ لازمی لیتے ہیں پہلے اللہ کے نام کا جو بھی نکالنا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ مٹھائی لازمی ہر منت جو ہے سٹارڈ میں وہ لیتے ہیں بس ان کا ایک اپنا ایک ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں اس طریقے سے اپنا ایک عادت بنا لیتا ہے انسان تو اس طریقے کی عادت تو بس یہاں پر یہ بچوں کی پسند کی جو بھی بچے کھاتے ہیں کیونکہ میری بچے زیادہ مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں وطبعہ پوری فیملی شوق سے کھاتی ہے بس ایک بیٹا میرا شوق سے نہیں کھاتا مٹھائی تو بس ان کی پسند کی جو یہاں سے مٹھائی اٹھائی لے لیں گے وہ کافی سارے ورائیٹی تھی ورائیٹی بہت ہوتی ہے کراچی جیسی مٹھائی نہیں ہوتی بس اور اس کے بعد یہاں سے جو میرا آف ڈیتا تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے جو لینا ہے یہاں پر اگر بنا بنا آئے لینا ہے تو بنا بنا آئے لیلو آرڈر کر دو یہاں سے فروزن لیلو تو بس میں نے یہاں سے گولہ کواب لے لیتے چپلے کواب گولہ کواب جاوا کے اچھے ہوتے ہیں تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں اکثر کہ جب بھی کبھی ٹائم نہ ہو تو اس کو ہم فرائی کر لیں تو بس یہاں پر میں نے مٹھائی لائی تھی تو اور بچوں کو جو ہے پہلے میں مٹھائی دے دوں گی کیونکہ مٹھائی سے آکے انہوں نے کچھ ریفریشمنٹ نہیں کیا تھا تو اشنب کی تو فیوریٹ ہے اور یہ دبا جو ہے اشنب آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ یہ ختم بھی کر دیں گی ان کی مٹھائی جو ہے بہت شوق سے کھاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ والے بیٹے میں اتنے شوق سے نہیں کھاتے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ جو ٹیسٹ کر کے وہ بھی بس بہت مشکلوں سے جو ہے ان کو کھلانی بڑھتی زبردستی تو یہاں میں سب کو مٹھائی دے دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے گولہ کواب جو لیے تھے وہ میں فرائی کر لوں گی باقی روٹی وغیرہ جی بہار سے لیا آئے تھے اور جو ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنا ڈینر وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے بس پھر جب آف ڈے ہوتا ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ جو ہے صبح کا سوچنا ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور بہت سارے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں اور کام اس لیے بھی زیادہ کرنے ہیں آج کل پیپر کا چکر ہے تو میں چار ہوں کی پیپر سے پہلے پہلے میں کافی سارے اپنے کام جو ہیں وہ نمٹا لوں تاکہ بچوں کو جو ہے میں ایک جو ہے اچھا ٹائم دے سکوں اور بچوں کی گیر بھی کر سکوں بھی اس ٹائم پر تو یہاں پر یہ میں نے فرائی کر لیے تھے اور گلہ کواب اچھے ٹیسٹ کی ہوتے ہیں اگر آتے ہوگر کے ساتھ بھی آپ سرف کریں تو بس یہاں پر یہ کھا باکے جو ہے بچوں تھوڑا سا پڑھائی سے ریسٹ لے رہے تھے ہزبنٹ جو ہے بچوں کو جو ہے انجوائے کرانے تھوڑا سا میچ کھلنے یہ لوگ لازمی کھلتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا نا اور جو ہے کر لیتے ہیں جب انسان کے پاس اپنے کزن سے اگر آنا ہو تو میری وہ جو ہے اپنا انجوائے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور یہ سب بھی کر لیتا ہے تو بس یہاں پر اچھا یہ ریسپی میری دو چار دن پہلے کی ہے تو میں یہاں انڈے علو منائے تھے میں نے بلا آپ کے ساتھ ایک ریسپی رات میں میں شیئر کرتی ہوں تو میں انڈے علو منائے کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میں نے یہاں پر جو ہے تین سے چار چم سوری سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون جو ہے میں نے آئل لے لیا تھا اور دو بڑی سائز کی پیاز میں نے گلینڈر کر لی تھی اور اچھا آئل میں آئل میں میں نے جو ہے بھگار جو ہے میتھی دھانی سے لگایا تھا اور پھر پیاز اس کے دال کے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جو ہے حلدی اور ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے سالٹ ڈال دیا تھا تو یہاں پر یہ میں اس کو مکس کر کے اچھے سے جو ہے مکس کر لوں گی اور جو ہے اس کو اچھے سے اس طریقے سے فرائے کر لوں گی کہ اس کا آئل جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر آ جائے تو اس کے بعد میں یہ انڈے بوائل کر دوں کیونکہ ایٹسی باتیں انڈے علو بنا رہے تو انڈے جو ہے وہ آئلو دانے سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک پاؤ دو سو گرام جو میں نے دھی لے لیا تھا وہ بھی اس میں دال کے میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا آئلو پر آ گیا تھا تو اس کے بعد میں نے دو بڑے سائز کے آلو کی جو پیسز کر کے میں نے اس کے اندر دال دیا اور اس کو پھر اچھے سے بھون لیں آپ لاس میس کے جو ہے آپ دو چار جہاری ملچے دال دیں اور انڈے جو ہے بوائل کے لیے وہ اس کے انڈے دال دیں اور باقی جتنا پوشیرور لگانا ہے آپ لگا لیں تو بس یہی ہے میری آج کے ریسپی اور آج کے جو ہے فل ڈے جو میرا ویلوگ ہے وہ امید ہے کہ آپ کو پسن آئے گا آپ اس کو ضرور لائک کریں گے سب پرائب کریں گے شیئر کریں گے اور مجھے ضرور سپورٹ کریں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ